بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین زمان پارک اور تین ہزار کے قریق پنجاب پولیس کی مزید نفری پہنچا دی گئی ہے عمران خان کو کیا ہاؤس سرسٹ کرنے کا فیصلہ ہے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں عمران خان نے عالمی میڈیا کو انٹریوز دے کر ان کی ساری گیم پلٹ دی ہے چیف جسٹس عمر بندیال نے پانچ اسلامباد کے ججز کو بلایا جس میں چیف جسٹس لاہو اسلامباد آئی کورٹ آمیر فاروق نہیں آئے بلکل جس طرح فائز عیسیٰ حضاب نہیں آئے اور یاد رکھیں عمران خان کے کیسز بھی اور منگل کو جانا ہے تقسیم لازمی ہے کیونکہ ایک جگہ نے تریان کیس وڑایا تو باقی انہوں نے پورا بینچی وڑا دیا تحریک انصاف کے لوگ لوئے کے چنہ بنے ہیں حوصلہ ٹوٹنے کا نام نہیں رہ رہا ظلم کرنے والے تھک چکے ہیں لیکن یہ اب مختلف انداز میں واردات کیا کرے شیخشید کو اگلے چوبیس گھنٹوں میں ہر صورت میں کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہیں نگران حکومتوں کو کیوں اتنا لمبا غیر قانونی غیر مہینہ مدد تک دیرے ڈالنے کا سگنل دیا ہے اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں چابی والے دو نیک خلونے باعث تاریخوں نکالے گئے آج مطلب اسلامباد میں کیونکہ عمران خان کی کلپیشی بھی ہے وہاں پہنچ جائیں گے ایک کالادم تنظیم بھی چھوڑ دی گئی اور آمیر کیانی جو سیاست چھوڑ گیا اسے شاہ محمود کے پاس پنتالیس منٹ کیوں بھیجا پھر ڈاکٹر محید پیرزادہ نے عمران ریاض خان کا کیس عالمی عدالت میں لے جانے کا فیصلہ کیا بہت اچھی بات ہم سارے ساتھ ہیں انشاءاللہ بیہائنڈ کلوز روڈ ڈاکومنٹری بھی آ چکی ہے عرشت شریف کی بڑی محنت اس کا بیوی پروجیکٹ اس کی تفصیلات رکھتا ہوں معیشت کی تباہی زور و شور سے جاری ہے ڈالر ساڑھے تین سو کا ہو جائے گا جون کے درمیان تک انٹرنیشنل خبریں میں آخر میں بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے اپنے ملکی آلات آپ کو بتایا ایسے ہیں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی میرے ساتھ جڑے رہے ہیں آخر میں انشاءاللہ انٹرنیشنل باتیں کرتے ہیں امنان خان نے سینن کو انٹرویو دیا اس کی گونج بڑی دور تک پہنچی اور چیخیں بھی لوگوں کو سنائی دی جا رہی ہیں دو ہفتے سے وہ کوشش کر رہا دنیا کا نمبر ون چینل خان نے کھل کر بتایا کہ دیکھیں اس فوج کا حالہ کے دفاع کر رہا انکر پوچھ رہا کہ جس ملک کی فوج ہوتی ہے آپ کے ملک میں لگتا تھا فوج کے لیے ملک ہے خان نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے تاکتوار فوج ہمیں چاہیے مسلمان ممالک کے حال دیکھو ہے وہ مسلمان انکر تھا وہ بھی کوئی لوہار ہوتا کو بلیک کے ٹکٹ بیچنے والا ہوتا تو دل کھول کے رکھ دیتا وہاں لیکن لیڈر کی سوچ جسے پتہ چلتا ہے کل دوبارہ وزیراعظم بننا ہے فوج کے ساتھ کام کرنا ہے حالات ایسے ہوں یہ جو پروجیکٹ بلاول پر کام کریں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آئین میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ملک کا وزیراعظم بننے کے لیے مرد یا عورت تو یہ پتہ نہیں کس کے لیے جان مارے اتنی نظریہ ضرورت کے اختیار لیکن خیر ملٹری کوٹس بن سکتی ہیں تو بلاول بھی وزیراعظم شاید بن سکتا ہے لیکن پانی آپ کے یہاں تک آ چکا ہے سر تک پہنچ چکا ہے اب آپ کا فیصلہ اپنے سانس روک کے کھڑے گا ہے کہ ڈوب جانے یا جلدل دی تیرنا سیکھنا ہے یہ ہیں حالات خان تو سیکھ گئے اسے زبردستی جلا وطن کرنے کا فیصلہ کہ اس نے کہا نہیں کروں گا اور خاموش نہیں بیٹھوں گا جو مرضی ہو جائے یہ سخت ایکشن لے کر انہیں نشانہ عبرت بنانا چاہتے ہیں لیکن وہ بھول رہے ہیں کہ خان نے پڑھ دیا واقعہ کربلا کہ یہ درسے کربلا ہے کہ خوفے صرف خدا ہے عمران کا امان بڑا مضبوط ہے یعنی یاد رکھنا ہوگا تحریک اللہ بے کی ریلی اور خان کی عدالت میں پیشی اور زمان پارک میں اس وقت تین ہزار کے قریب پولیس والے عمران خان پوری دنیا کے میڈیا کو بتا رہا ہے سارا اور اس میڈیا کی ساری نظر پاکستان پہ لگی ہوئے عمران خان کی میدے کی تکلیف ہے بتا اس میں ستر سال کھومر کے بعد آپ کو چھوٹی چھوٹی بیماریاں لگ جاتی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو یہ گرفتار کریں گے اور اگر کریں گے تو اس کا ردی عمل کیا آئے گا یہ دیکھیں ایپورٹڈ حکومت کے لوگ تو بھاگ جائیں گے جس طرح باجوہ صاحب کسی کو یاد ہی نہیں ہے ہاؤس ریسٹ کرنے کی خان کو گھر کے اندر رکھے انٹرنیٹ بند کر کے رابطہ کاٹنا سب سے ذرا تاریخیں دیکھیں نا بائیس میں ہی جو آج تاریخ اللہ بیگ اسلامباد مہارچ کے اعلان کرتی ہے تئیس کو عمران خان القادری نیپ انڈی کے دفتر میں پیش ہوں گے تئیس کو ہی سپریم کورٹ میں الیکشن سے متعلق سماعت ہے کیس کی ٹیل پی ٹائمنگ بڑی زبرداست ہے اب یہ اتفاق تو ہو نہیں سکتا کیونکہ کالادم سپائے صحابہ انہوں نے جماعت اتاری وہاں اور انگزیگ فاروقی صلق پر تھا اور فیصل رضا عبدی صلق پر کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ساری زندگی عوام کو لڑانے والے کمپنی نے کیسے کٹھے کر دی اور عوام پر یہ حقیقت آشکار ہوگی کہ فرقہ واریت کرانے والے ہیں کون پاکستانی کے چکر میں مرواتے ہیں رہے لوگ فرقہ واریت کا جنگ بڑی مشکل سے بوتل میں بند پھر نکال رہے ہیں اوپر سے تحریک اللہ بیک جیسے ایک مضبوط پارٹی کو لانچ کر کے جو ہر وقت اشارے پر ان کے چکٹکی پر پڑی ہوئے تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش دیکھیں وہ عامر کیانی کہتا ہے میں سیاست چھوڑ گیا اور ڈیالا جیل میں شاہ محمود کو ریشیز کی پاس پہنچ گیا ادھر چوڑری سرور بھی تحریک انصاف کے لوگوں سے مل رہے ہیں انہیں رازی کر رہے ہیں کہ ہر صورت میں خان کو چھوڑ دیں بس اعلان کر دیں صرف خلی اعلان کر دیں بعد میں پھر چلے جائیں باقی رینماوں کو سیاست سے اللہ کرنا شاہ محمود فاد کوشی فاد چوڑری اور اسد عمر عمران خان تو دیکھیں پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی جز دن عمران خان چھوڑے کا پی ٹی آئی حضر ختم ہوگی یہ نے سمجھ نہیں آرہی بات دوسری طرح یہ لوگ دیکھیں پنجاب اور کیپی میں غیر قانونی جو وزیر اعلان کی اور حکومتیں ہیں انہیں چار مہینے کا مزید دینے کا اعلان کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو لگ رہے کہ سپریم کورٹ اس پر فوری طور پر کچھ نہیں کرے گی اور جتنی دیر میں وہ ٹائم لگائیں گے مسئلہ حالوں کا اتری دیر میں ہم کوئی راستہ نکال لیں گے اور تب تک فائز حصہ ساب آ جائیں گے ہم قانونی شکل بنا کے بل نکال لیں گے اب آئین پاکستان کی تو بات کریں تو وہ تو کبھی کسی زمانے میں سبز رنگی سوری کتاب تھی اسے میوزئیم میں اب رکھے کہا جاگر نسلوں کو آنے والی یہ آئین ہوتا تھا ہمارا سب چھتر سال تک ہم خودو لگا تیرے پوری قوم کو انیس سو چھپن میں پہلا بنا ٹھاون میں ختم باسٹھ میں بنا چورتالیس مہینے بعد وہ فوت ہو گیا ترہتر میں جو بنا وہ دوزار تئیس میں چودہ مہینے کو ختم ہو گیا اب اس وقت آئین بلکل موجود نہیں ہے چوتھا بنائے شاید کو بن جائے مارشلہ پہلے لگتا ہے اس کے بعد فوجی دالتا ہے اس دفعہ وہ بھی الٹا ہو گیا ملک میں دیکھیں آئین قانون اگر ہوتا تو سب کے لئے برابر وہ لطیف خوصہ صاحب نے کہا ہے کہ نو مہینے کے بعد تو عملاً قانون محتل ہے اندھیر نگری ہے مجسمیں ٹوٹنے پر اتنا شور کہ جناح ہاؤس کو لوٹا گیا دل خون کے حصور ہوتا ہے جناح ہاؤس پہ لیکن اصلی قیدیعظم کا ملک جناح پورا پاکستان کس نے لوٹا جنرل یوب جنرل جائیہ جنرل زیاد جنرل مشرم تینتیس سال یہ اور پھر بھٹو شریف خان پینتیس سال دونوں مرائے اٹھا سٹھ سال پاکستان کو لوٹا اجاڑا تباہ کیا یہ پتا ہے سب کو پھر بھی بار بار بڑے بڑے بل بورڈ بنا کر ٹرکوں کے پیچھے تسوینیں لگا کے حالانکہ میڈیا کو کہا ہے کہ تسوینیں نہ لگائیں ہماری اب یہ کھمبو بے لگا رہے ہیں سیکرٹ ایک کی خلاف فرض یہ آٹا دال چینی مشکلہ سمجھ نہیں آتی کون لوگ ہیں جس مہنگائی کے دور میں اترے بڑے بڑے لگا رہے ہیں بل بورڈ پوسٹروں کی برسات لگی خیر یہ کوئی نیا کامنی اس سے پہلے بھی لگتی نہیں ہے ساری حکومتیں کرتی نہیں ہیں مارکٹنگ اپنیاں بعد میں آگے وہاں خواتین اور بچوں کے پیمپرز اور تسوینیں لگا دیتی ہیں حکومت میں وہی لوگ ہیں جو کمپنی کے ساتھ یہ وہی لوگ ہیں جو لندن کی پلان کے موقع پر کہتے تھے تم معیشت سنبھالو ہم خان کو سنبھال دی پھر کہتے ہیں ہمارا تو تلے کی نیئے سے عوام اور حکومت کے دنمائن پو پوچھ دیں درال کیسے پڑی درال بڑی سادی بلوچستان سے شروع کریں جسٹس محمد نواز مری کو قتل کیا نواب خیر بخش مری آیا اتاو مہنگل کا بیٹا کس نے مارا ہزارہ برادری پر کون ظلم کرتا رہا ادھر آئے پنجاب میں فاطمہ جنا بھٹو بین ازیر اس کے بعد جائے وکوا کی جگہ تک مٹا دیتی اے پی ایس کا سانے ہوا پشاوان احسان اللہ احسان کس نے ترکی میں بھیجا ارشد شریف اور شہید حامد میرو گولیاں ماری تھی سواتی پھر اس کے بعد دیکھے آگے دے پاکستان مشرقی پاکستان جنرل یا یاکوس کو روکنے والے بہت سے لوگ روک سکتے تھے یہ دراد ختم کر سکتے تھے نہیں کی آج خواجہ اسف کہہ رہا ہے عمران خان کی حب الوطن مشکو ہو گئے کہ اپنے کارکنوں کو کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری دشمن ہے یہ خواجہ اسف وہی شخص ہے جو اسیمبلی اور ٹی وی کے پروگراموں میں بیٹھ کے پاک فوج سے سوال کرتا تھا کہ آپ نے کون سی جنگ جیتی ہے سارا بجٹ آپ کھا گئے پارلیمنٹ پولواما کے موقع پر اس کی جماعت نے کہا تھا آرمی چیف کے ماتھے پر پسینہ ٹانگی کہاں پریں گے خان نے ان کو جواب دیا تھا عمران خان نے اور یہ شخص وزیر دفاع ہے دارہ سوچ نے خود دی کراچی میں تو نے ایک سرپرائز ملنے لگا ہے کہ عمران خان منصورہ جماعت میں کر گئے وہاں زرداری حصل میں سندھ میں بیٹھ کے حکومت کر کے سوچ رہے ہیں خان ادھر نہ آئے پنجاب میں اور نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ پسا دے بس اپنا وہ لڑتے رہیں اب اس خبر سے اس کی نیندیں اڑ چکی ہیں کراچی میں تحریک انصاف اور جماعت اسلامی ممکنہ اتحاد کرنیں گی میر ان کا اور ڈیپٹی میر تحریک انصاف کا اور یہ سیٹ ایڈجسمنٹ بھی ہوگی تو آپ دیکھیں کراچی میں ان کی سیاست ختم ہے اس کی زرداری کی جماعت اسلامی کے مرکزی رہنماز سراج اللہ کو بلوچستان میں جو حملہ کرنے کی کوشش وجہ بھی یہی ہے تمام سیاسی جماعتوں میں جماعت اسلامی بہت بہتر ہے بہت سار اختلافات ہوں بھی تو ایک بہترین جماعت صاف جماعت ہے البتہ ادھر دیوارے ندامت بنائی جا رہی ہے لوگوں کی تصویر جو جناح اس پر حملہ کیا ان کی شہر شہر پوسٹر ریلیاں منصوبہ مسجد ممبر کو ایمج بلڈنگ کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے جمعہ کے خطبے میں بقاعدہ طور پر کمپنی کے ایمج بلڈنگ کی تعریف ہیں اور سارے وہ کام جو واقعہ کربلا اور اس وقت کے حکمرانوں نے کی ہیں اور اس کے بعد حکومتیں کرتی نہیں ہیں بقاعدہ جمعہ کے خطبے میں اپنی تعریف کروایا کرتے ہیں دشمنوں بطبرہ بھیجتے تھے ذین سازی کرتے تھے قبروں میں دفن لوگوں کو نہیں چھوڑتے ہیں اب یقین کریں وہی طریقہ ہے تاریخ کے مورخین اس بات پر متخفی کہیں کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد انتہائی راستوں نے دفن کیا گیا کہ خوارجی آپ کے جسم مبارک کو نقصان نہ پہنچائیں اس دور میں ظلم اس لیول پہ تھا کہ ابو حاتم نامی ایک محمدائن کا قاضی عورتوں کو نازک آزا سے ٹانگ دیا کرتا آج عورتوں کو اٹھانے کی ان کی عزتیں لوٹنے کی جمیل فاروقی کے پروہ میں بات ہو رہتی زمین پیروسلیں نکل گئی شیخ حرشید کی والدہ وہ مدیب پارڈا تھا کہ جو اس کے گھر گئے نہیں ملا تو قبر توڑ دی گی پنجاب پولیس نو مہی کے واقعات جو قبر کرنے والے صافی انہیں بھی دہشت گردوں میں ڈال دی وہ جی این این کی نیوز رپورٹر کرائم رپورٹر کا دہشت گرد وہ نہیں ملا سے خاندان کو وہ انم لڑکی کو اٹھا کے لے گئے وہ رپورٹر کو نوجوان لڑکوں کے دہشت گردوں کے بچے بوڑے خواتین پابندے سلاسل ایک مقدمہ سے نکلیں دوسرے میں دوسرے سے بے گنا تیسرے میں لیکن تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر نہیں ٹوٹ رہے اور یہ بات حکومت کے آل افسران مانے کہ خان کی تربیت نے انہیں واقعی فلادی بھلا دی ہے لیکن تحریک شرملہ کے حصے تو آپ کو نظر آئیں جب میں پڑھ رہا تھا ظلموں کے اندر ایک قدر مشترک ہوتی ہے اور صدر صبر کرنے والوں کو بھی اللہ حوصلہ دیتے ہیں واقع کربلا کے دوران کچھ واقعات مجھے نظر آئے ابھی موجودہ دنیا میں نیلسن منڈیلا آپ کو پتا ہے اس آزادی کا ایک سیمبل وہ کہتا ہے میں دورانے قید ٹوٹ گیا تھا بالکل میرا حوصلہ ختم ہو گیا میں سرندر کرنے لگا ایک دن کتابیں پڑھی تھیں وہاں ان میں سے ایک اٹھائی کربلا کی پڑھنا شروع کیا مسلمان تھا نہیں جون جون پڑھتا گیا اس کے الفاظ میرے اندر حوصلہ مجھے اپنی قربانی اور جیل کی قید محسوس ہی نہیں ہوتی تھی جو میں اس کتاب میں امام حسین کی دیکھی آج نیلسن منڈیلا رہتی دنیا میں ایک نام عمر ہو چکا ہے کتاب پڑھ گئے کچھ کہتے ہیں لوگ ہم اس وقت کاش کربلا میں ہوتے ہیں ظلم ہو رہا تھا یاد رہیں کربلا ہر دور میں موجود ہے ہر دور میں ایک سے ذائج جزید ہوتے ہیں امام حسین ایک فلسفہ زندگی ہے ہمارے لئے ظلم اور جبر کے خلاف کیا کرنا ہے یہ کسی شیعہ سنی وہابی بریل بھی نہیں مسلمان یا غیر مسلمان کی بات ہی نہیں یہ موجودہ حالات میں ظلم اور جبر کا آپ کو دیکھ لیں موبائل کی تصویر عمران خان کے لگا ہے ظلم ایک جیل سے دوسری جیل بھئی لکھنا چھوڑ دیں آپ پھر کہیں جی بولنا چھوڑ دیں پھر کہیں جی لائک کرنا چھوڑ دیں پھر کہیں گے سوشل میڈیا سے کاؤنٹ اٹھاؤ پور امن اتجاج کی اجازت نہیں رونے کی اجازت نہیں قانونی حقوق آپ نہیں مانگ ستے اور تماشا دیکھنے والے جو ہیں اس وقت وہ مزاق اڑا رہی ہیں نون لیگ پٹواری پی ڈی ایم بغیرہ واقعہ کربلا کا ذکر کریں پھر صبر بھی نظر آتا ہے تلوار نہیں اٹھائی جب تک امام حسین علیہ السلام کے پاس حضرت عباس جیسے لوگ موجود تھے بھائی ایسے تھے مسلمان دوسری طرف حافظ اور کاری بھی تھے لیکن جرت نہیں کر سکتے تنہوں خیموں کی طرف دیکھتے بھی لیکن حکم ہوا آپ نے صبر کرنا ہے نہیں لڑنا آج تاریخ میں کون زندہ ہے طاقت میں آپ دیکھیں آپ بھی پاکستان میں 23 کرونا کام نہیں ہے فکر نہ کریں لیکن اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے دین اسلام ہمارا ایمان ہے نا ہمیں صبر سکھاتا ہے ان اللہ معال صابرین یہ عمران خان بھی تو آپ کو ایک ارسی لا الہ الا اللہ سے کھاتا رہا وہ اب آپ کا امتحان ہے آپ کو کتنا سمجھا ہے خوف کے بوت توڑنے 26 سال کی محنت ہے لیکن خوشی کی بات ہے لوگوں کا حوصلہ کا میں لوگ ڈٹے ہوئے ہیں مجھے یقین ہے میں حلفل کہتا ہوں آج خان کال دے شہروں کے شہر دوبارہ بھر جائیں گے لیکن وہ ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ اس نہ منڈیلہ بننے ہے اور نہ امام خمینی کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ خان کے بعد کیا ہوگا تو اس پہ انشاءاللہ میں تفصیل سے پھر بات کروں گا آپ کے سامنے اس پہ ہوگا کچھ نہیں جو اللہ بہتر کرے گا بہرحال چین کی کمپنی سین واک نے 16000 کلومیٹر فائبر آکٹک اپنی الیک سے اپنا الیک سے انٹرنیٹ بنا لے انہیں اعتبار ہی نہیں اور یکرین میں سارا لیڈ شہر ریڈ لیڈ چلے ہیں بڑا وہاں پر روس نے جہاں پہلے کرنا ہوتا تھا تو ایک ادھی جگہ وہ لڑا لڑا اب سولہ ایک روس بلیسٹک میزائل کو رونشون مارنے جا رہے ہیں اور ایران کے بارٹر پر ایران کے پانچ فوجی مار دیئے ہیں انہوں نے ایک ایسے وقت میں جا شیواز شریف اور بلاول ایرانی صدر سے ملاقات کر کے اسے یقین دلارہے ہیں آئندہ ایسے واقعات نہیں ہوں کہ اس اگلے دن واقعہ ہو گیا نہ لی غفلت یا ملی بھگت یہ تو پتہ چلی جائے گا سیکٹری خزانہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ پندرہ جون تک امریکہ اپنے خرچے قابل پورے کرنے کے قابل نہیں رہے گا اور جو لوگ آپ کو بتا ہے اس بات پر شور مچا جی کہ ان کو امریکہ کی اپنے لالے پڑے ہیں رجیم چینج والوں کے تو موجے تھیں اب ختم ہوگی ساری اچھا کچھ لوگوں کو ہیمن رائٹس انسانی حقوق اور امریکہ میں فرق سمجھ نہیں آتا وہ سمجھ پتہ نہیں ہے حامد میر لکھ رہا تھا میں دیکھ رہا پرشان ہو گئے ہوں سینٹ کے چیئرمن سینٹی کانگرس ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں انسانی حقوق یا قانون آئین کی بالہ دستی اور کسی کو مدد کے لیے بلانا اقوام متحدہ میں کشمیر اور فلسطین اور عراق کے مسائل لے کر کیوں جاتے ہیں ان سے مدد کیوں مانگتے ہیں وہ تمہارے ماں میں مدد سمجھ نہیں آتی ان کو یہ حامد میر لیول دیکھیں میں تو ان کا حیران ہوتا ہوں ان کی عقل دیکھیں دوسری طرح جی ٹوئنٹی جو ہو رہی ہے در اور وہ پرویز پروین بلاول زرداری جو ہے وہ کہہ رہا ہے میں جا رہا ہوں جی ٹوئنٹی کے لیے نا ازاد کشمیر کے ان سے ملنے ایک مہین نہ ہوگا کبھی نہ نہیں بند سکین سے ان سے ساتھ ہی پندرہ سو کلومیٹر بھی دور نہیں کم ہوگا جی ٹوئنٹی کر آ رہے دنیا بھر آ رہی اس میں مسلمان ملک سارے کنفرم کر رہے ہیں عرب امراض اومان انڈونیشیا جا رہے ہیں ان کی جی ٹوئنٹی میں یہ ان کی سفارت کاری ہے دیکھ لیں حالات خرجہ پالیسی بھی تبا معیشت بھی تبا ساڑھے تین سو کار ڈالر جون کے پندرہ بجڑ بنانے کے لئے پیسے نہیں بلکل فیس ہے یہ چاہتے ہیں ملک کو اتنا تباہ کر کے دیں خان کو کہ وہ ٹھیک نہ کر سکیں لیکن یہ انہیں نہیں پتا کہ کل اس نے ٹیلی تھون کی وہ تھوڑی شہدہ کے لئے فنڈ بنایا وہ تقریبا ڈیڑھ گھنٹے پہ ڈھائی تین لاکھ ڈالر کٹھے ہو گئی آج عمران خان ٹویٹر سپیس بھی بہت بڑی ٹویٹر سپیس آپ کو پتا ہے اس میں سنیا گیا باتیں اور خان کو نہیں روک سکتے یہ دیکھیں اس کو کمیونکیشن سٹریجک بڑی اوپر آگئے جب اس کے پر حملہ بھی ہوا دیکھیں اس نے سب سے پہلے کیا کیا وہ آرام سے بیٹھا ہوا ایسے ان سے کہہ رہا ہے موبائل فون کھول بناو ویڈیوز انگی وہ ویڈیوز آج دیکھیں کہاں وہ جیو ہیں وردات کرنے والے بھی اپنی طرح سے پوری پوری وردات کر رہے ہیں پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے ظلم کرتے ہیں آپ کمزور ہوتے ہیں ظالم ہمیشہ ڈرتا ہے کمزور ہوتا ہے اس کے پیر نہیں ہوتے اور جو مظلوم ہوتا ہے اس کا سبر جوتا ہے اس کی طاقت ہوتی ہے اچھا بیہائنڈ کلوز ڈور میں بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو آخر میں بتاتا چلوئے وہ عرشہ شریف میں اس پر بڑی محنت کی ہے اس میں وہ تمام چیزیں اس میں اچھا جو اصل معاملہ سامنے ہے وہ یہ کہ جو لبے لواب ہے اس کا کہ جرنل باجوہ کو پیسے دیئے ہیں نواز شریف نے رجیم چینج کرنے کے مطلب اصل جو وردات ہے اور وہ جو راوی پروجیکٹ تھا جس پر پندرہ سو عرب کا پورا منصوبہ بھی مان رہا تھا وہ علیم خان کے ساتھ کھانچے تھے لیکن بقیدہ طور پر پیمنٹ ہوئی ہیں یہ بہائنڈ کلوز ڈور کا لبے لواب ہے ابھی وہ پوری فلم انشاءاللہ دیکھیں کہ اس میں اس کے سارا وہ ڈاکیمنٹری میں بہت ساری چیزیں میں کوشش کر رہا ہوں عرفان عاشمی کے ساتھ بھی میری بات ہو جائے تو اس پروگرام میں ہی آپ بھی سن لیں نہیں تو اس کی انفرمیشن کٹھی کر کے آپ کے سامنے ضرور رکھ دوں گا لیکن جو لبے لواب ہے وہ یہ کہ جنرل باجوہ کو پیسے دیئے نواز شریف نے اور جنرل باجوہ نے پھر یہاں سے روس کے بنائی ساری رجیم چینج خان کو روس بھیجا ادھر امریکہ کو کہہ دیا یہ تو ادھر چلے گئے پھر وہاں سے سائفر آیا اور پھر آپ کو پتا ہے جس طرح پہ رجیم چینج آپریشن چلا لوٹے بنے اور پھر یہ جس طرح اپنی مرضی سے سارے معاملات ان کے چلتے رہے تو یہ ساری واردات ہے اس کے کرپشن کے سارے سکینڈلز ہیں بہت بڑی بڑی معاملات اس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا مزید تفصیل اگلی ویڈیو میں ہو سکتا ہے اپنا خاص کیا رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ